بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پیالی سے سکھاؤں گی اگر آپ زیادہ اپنا آکھے رکھنا چاہتے ہیں تو اسی طرح بڑا حال ہے تو سب سے پہلے میں نے اس کو یہ دیکھیں ایک شیشے کے بول میں ڈال لیا اور اس میں ڈالوں گی پانی اسے ہاں سے اچھی طرح اس طرح مسلیں تاکہ کوئی ریت وغیرہ ایکسٹرا ہے تو وہ نکل جائے یہ دیکھیں پانی کتنا گندہ سا ہو گیا یہ پانی گرا دیں گے اور نیا پانی پھر ڈالیں گے چلے اب میں یہ پانی گرا کے آتے ہوں اس کو دھو لیے اب اسے میں پانی ڈال کے پان سے چھے گھنٹے کے لئے رکھ دوں گی چاہے تو فریج میں رکھ دیں چاہے کچن میں ہی رکھ دیں آپ یہ آپ کی مرضی ہے اوپر سے ہم ڈامپ دیں گے اور اسے اسی طرح پڑا رہنے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے ریڈ بین سالٹ یہ سالات بہت مزے کا بھی بنتا ہے آپ اسے چاٹ بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کے لئے جو سب سے پہلے میں نے کرنا ہے اسے چار سے پانچ گھنٹے کے لئے پانی میں بھگونا ہے ایک پیالی یا ڈیڑ پیالی آپ لے لے میں نے ڈیڑ پیالی لیا ہے اور اسے میں نے ایک وال میں شیشے کے ڈال دیا اور اس میں میں ڈالوں گی پانی اور اسے ہاں سے اچھی طرح مسل مسل کے دھو لوں گی اس طرح اب یہ پانی ہم گرا دیں گے اور نیا پانی ڈالیں گے اسے دھو لیے اب اسے میں نے پھول کر دینا پانی سے یہ دیکھیں اتنا پانی ڈالیں گے اور اسے اوپر سے ڈاپ کے پانچ سے چھے گھنٹے چاہے ہیں اوور نائٹ آپ اسے رکھ دیں دوسرے دن بھی آپ انہیں چاٹ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں یہ جتنے زیادہ ہم اسے بھی گوئیں گے اتنے ہی زیادہ یہ پھولیں گے اور سوفٹ بنیں گے تو یہ بہت بھی فائدہ مند ہے خون پیدا کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں اسے بھی اس کی تریفی بھی بتاؤں گی اس کے فائدے بھی بتاؤں گی اور یہ چارٹ بنانے بھی ذکھاؤں گی تو چلیں اب ہم اسے پھولنے کا ڈبل ہونے کا انتظار کریں گے چارٹ سے پانچ گھنٹے ساری رات بگ ہونے کے بعد یہ دیکھیں کتنی پھول گئیں ہیں یہ کشتہ جو ایک پیالی ہم نے لیا تھا چینی دو پیالی ڈبل اس سے لینا ہے اب ایک چمچ میں نے کان فلور کا لے لیا اور ایک چھٹکی ریڈ فوڈ کلر بلکل بزار سے بھی مزے کا ہم نے بنانا ہے کیونکہ انہوں نے تو اتنے حالیس چیزیں نہیں ڈالی ہوتی وہ اتنے سے کم از کم اتنا زیادہ بنا لیتے ہیں کان فلور زیادہ ڈال کے ہم نے صرف ایک ٹیبل سپون ڈالنا ہے اب اسے ایک دیجکی میں ڈالیں گے اور اس سے ناب کے میں پانی ڈالوں گی پھوڑا سا پانی کان فلور میں ڈال کے مکس کریں گے تقریباً ایک لیٹر پانی میں ڈال دینا ہے یعنی کہ جتنا کشتہ سا اسے ڈبل پانی ڈال دی ہے اب تھوڑا سا پانی ڈال کے کان فلور کی پیسٹ بنا لیں گے اسے چولے کے اوپر رکھیں گے اور اسے چولہ آن کریں گے ایک دو جو شانے تک اسے پکائیں گے بہت اچھی طرح یہ سوفٹ ہو گیا اسے گرینڈ نہیں کریں گے اسی طرح اس کو میش چمس سے ہی کرتی جاؤں گی اور پکاتی جاؤں گی اب جو شانے کا انتظار کروں گی جب تک میں کان فلور کی پیسٹ بنا لوں گی پانچ چھ مینٹ ہو گئے یہ ہوپ پک رہے اب اس میں ہم ڈالیں گے چینی دو پیادی چینی ڈال دی ہے اور اسے میں جوش دل آن گے خوب اچھی طرح تھوڑا گڑا ہونے تک اسے پکائیں گے جب تک چینی میلٹ نہیں ہوگی ہم نے چمس چلاتے رہنا ہے ورنہ چینی نیچے سے بہ جاتی ہے اور جل جاتی ہے ہم نے چینی کو جلانا نہیں ہے کان فلور کی میں نے پیسٹ بنا لی ہے یہ دیکھیں اسے بھی پاس رکھ لیں گے اور ریڈ فوڈ کلر بھی پاس رکھ لیں گے فوڈ کلر ہم نے تھوڑا سا ڈالنا ہے لیکن اگر آپ بلکل بزار کا لکھ دینے کے لئے میں نے ڈالنا اگر آپ نہ بھی ڈالیں تو کوئی ضروری نہیں ہے آپ نے گھر میں ہی استعمال کرنے آپ نے کونسی بیچ نہیں ہے لیکن یہ بزار سے ہزار گناہ زیادہ اچھی چٹنی بنے گی ہماری گھر میں تو جب بھی ہم سموسے پکوڑے وغیرہ مگواتے ہیں تو بچے بہت پسند کرتے ہیں کہ ساتھ ریڈ والی چٹنی آئے تو آج میں نے آپ کو یہ ریڈ والی چٹنی گھر میں ہی پیار کرنا سکھا دیا ہے تو آپ نے یہ ضرور ٹرائے کرنے ہے رمضان سے پہلے ہی کر کے سٹور کرنے بکایا جو چینی روکی تھی وہ بھی ڈال دیں گے ساری چینی دو پیالی میں نے ڈال دی ہے اب تھوڑا سا میں اس میں فود کلر تھوڑا سا ڈالوں گے پہلے اگر ضرورت ہوگی تو اور ڈالیں گے یہ ایک چٹکی ہے اس میں صرف تھوڑا روک لیں گے آپ کے سامنے اس طرح ڈال رہی ہوں کہ آپ کو بھی تجربہ ہو جائے گا کہ ہم نے کس طرح روک روکے ڈالنے ایک دم سے سارا نہیں ڈال دینا یہ ساری ایک چٹکی کی ایک چٹکی ہی اس میں جائے گی چولہ میں تھوڑا سا حقہ کریں اب اسے دو تین جوش آنے دیں گے اچھی طرح چمچ کے ساتھ اس طرح دبا دبا کے آپ کوشش کریں جو ٹوٹ جائے سو ٹوٹ جائے جو ثابت رہ جائیں گی وہ بھی بچے بہت پسند کرتے ہیں ساری چینی بھی میلٹ ہو گئی ہے اور اس کی بہت اچھی طرح پکائی بھی ہو گئی ہے پھر چاپان اس میں سے ہتم ہو گیا اگر آپ بلکل میش کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح نکالیں اور ان کو گرین کرنیں اب اس میں یہ کون فلور ڈالتی جاؤں گی اور چمچ لاتی جاؤں گی چھوڑا سا چولاتی اس کریں گے اور اس کو پکائیں گے ماشاءاللہ اس کا دیکھیں کتنا چلوکار ہے یہ دیکھیں ٹھک نہ سونا شروع ہو جائے گی لیکن ابھی ٹھک ہوئی نہیں ہے جب کون فلور ڈالے تو میں سلسل جمچ لائیں اور کون فلور کو بھی خوب پکایا جاتا ہے جوش آنا شروع ہو گیا ہے اور یہ گاڑی بھی ہونا شروع ہو گیا ہے جب ہم پکائیں گے تو کون فلور کا ذائقہ ہتم ہو جاتا ہے پتہ نہیں چالتا کہ کس چیز سے اسے ٹھک کیا گیا ہے ارہا روڑ بھی ڈالتے ہیں بزار میں ارہا روڑ ڈالتے ہیں ہرکی کوالٹی بھی ڈال لیتے ہیں لیکن ہم نے تو ڈبے والا کون فلور ڈالا ہے اچھی کوالٹی کا جب ہم گھر میں بنائیں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹھیک سے ضرور ہم دیاں رکھتے ہیں یہ دیکھیں تو آپ نے سٹور کرنا ہے فلاسٹک کی بوتل میں ڈال رہے ہیں یا کسی اور شیشے کے جار میں ڈال رہے ہیں تو اسے ٹھنڈا کر کے ڈالیں جب یہاں اور فریج میں رکھیں فریزر میں رکھیں اگر تو ایک ویک کی بنا رہے ہیں تو فریج میں بھی چل جائے گی تو آپ نے اسے ٹھنڈا کر کے ہی سٹور کرنا ہے گرم گرم کو سٹور کرنے کی کوشش پلیز نہ کیجئے گا تھوڑا سا چولا پھر تیز کروں گی یہ خاصا ٹھیک ہو گیا ہے اب چولا ہم کریں گے بند پہلے تیز کروں گی اور پھر چولے کو میں بند کر دوں گی اس کو بول میں ڈالیں گے اور پھر آپ کو فائنل لک بھی دکھاؤں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اسے کس کس چیز کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو خوب تھنڈا کر لیں گے تو اب میں بول کی طرف چلتی ہوں وائٹ بول میں نے اس لیے دیا ہے کہ آپ کو اس کا فائنل لک بھی نظر آئے بہت گرم ہے ابھی جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تو اور ٹھیک ہو جائے گی اور گاڑی ہو جائے گی تو اس سے زیادہ آپ نے نہیں پکانی بہت مزدے کی چٹنی بنی ہے اس کو رول کے ساتھ سموسے کے ساتھ کیچوری کے ساتھ چاہے آپ پراتھے کے ساتھ بھی انجوائے کریں گے تو آپ کو بہت مزدہ آ جائے گا تو پلیز آپ بنائیں انجوائے کریں مجھے کمنٹس پر بتائیں کہ آپ کو میری یہ لیسپی کیسی لگی ہے ایک کمنٹس ویڈیو دیکھے کر لیں اور ایک چٹنی بنانے کے بعد کر لیں تو مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ